موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فنکاری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین آج ہم موجود ہیں پیٹرول پمپ پر جہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں لیکن اکثر اوقات ان کو انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیسے تو وہ پورے دیتے ہیں لیکن پیٹرول پورا نہیں ڈلتا کیا کیا فنکاری لگتی ہے بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے بات کرتے ہیں ان سے یہاں پہ آپ پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں کیسے کسی فنکاری لگتی ہے یہاں پر آپ کے ساتھ اکثر فنکاری تو اونر کے اوپر ڈیپینڈ کردی ہیں فنکاری کس ٹائپ کی وہ لگاتے ہیں اکثر کوئی اماندار ہوتے ہیں کوئی ہوتے نہیں ہیں وہ پہلے سے انہوں نے فکسنگ کی بغیرہ کیوئی ہوتی ہے کچھ نے کچھ نے نہیں کیوئی ہوتی لیکن انہیں اس طرح کا فائدہ تو نہیں ہے فکسنگ کس کی سمگیگی فکسنگ مینز کہ بیک سائٹ پہ انہوں نے کمپیوٹر رائز بغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے سسٹم اور جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیس بغیرہ لگی ہوئی ہے پرائیس بغیرہ یہ زیادہ کی لگا دیتے ہیں مطلب پرائیس سیم رہتی ہے بات کانٹیٹی تھوڑی کم کر دیتے ہیں کس طرح کی کوئی فکسنگ لگتی ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا چونہ لگا نہیں نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں دیکھتے ہی نہیں ہوں بس لگا کے چلا جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کافی دفعہ لگ چکا ہے میں بھی انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور اس لئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کافی دفعہ ہو چکا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کبھی پرائیس کو چینج کر دیا جائے اور پیچھے سے مالکان ہی اگر ملے ہو تو پھر اس سے بچنا بہت مشکل ہے میرے ساتھ اس وقت ایک پٹرول ڈالنے والے بھائی ساہب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں بہت سے شہریوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پٹرول پیسے زیادہ لے لیتے ہیں اور پٹرول کم ڈالتے ہیں اس سلسلے میں کیا کہیں ہر پاپ پاپ والے ایک جیسا نہیں ہوتا آپ جب مرضی آئیں ہمارے ایک میں آرہا آپ جب مرضی آ کے چیک کر سکتے ہیں اگر کام ہوا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا نوملی اگر دیکھا جائے تو شکایات جو ہے وہ آپ کے پٹرول پاپ سے سب سے زیادہ آتی ہیں کیا وجہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا جب مرضی آپ آئیں آپ خود اس کو دیکھیں آپ مقدار اس کی خود چیک کریں تو آپ پھر خود بتائیں مجھے کہ بتائیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ شہری جو آئے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی فنکاری لگتی ہے کہ آپ نے پٹرول پورا ڈالا ہے اور وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں یہ ایسے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نام دے دیں ان کو اور ایسے ہم چلے جائیں وہ جوٹ بول کے ان کو ٹراغ کے لیکن ہمیں پتہ ہمارا نقدار پوری ہے ہم ایسے کسی کو نہیں جانے دیتے ہیں ہم پیس پٹرول بھی پورا ڈالتے ہیں کیا طریقہ کار کرتے ہیں اگر ایسا کوئی کرے کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ کچھ ذاتی طور پر ہوا کہ مارنے پیٹنے تک کی نوبت آگئی ہو نہیں نہیں اس طرح نہیں ہمارا اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہم ہر کسٹمر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کسی کے ساتھ باتن میں دینی گرتے ہیں ہاں جی ان کا کہنا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہمارے کسی بھی سینٹر سے دا کے ڈالوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا اور ایسا نہیں ہے بہت سارے کسٹمر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پیسے ہی نہ دینے پر پیٹرول تو ڈالواتے ہیں لیکن اس کے بعد پیسے دینے کے پر وہ مقر جاتے ہیں پیٹرول پورا ہی نہیں للا ہے بائیکر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسی فنکاری لگی اکثر یعنی کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ آپ پیٹرول دلوانا شروع کیا تو انہوں نے جیسی نوزل نکالتے ہیں تو کوئی اور بندہ پیچھے سے میٹر کے آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے پانچ سو کا بولا ہے تو سرورز کے لگر سو کا پہلی ڈلا ہوا ہے تو چار سو کا آپ کو ملا سول کا تو اسے ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے ہاں ہوا ہے تو اس لئے میں ایک جیک وہ ہی بتاو رہا ہوں جو ہوا ہے اس لئے تو وہ بتایا ان کے علاوہ کون کون سی فنکاریاں لگتی ہیں پیٹرول بام پے پیٹرول بام پے بیسیکلی جو مجھے جیادہ ایشو آتا تھا وہ آتا تھا کوالٹی کا کہ ایک جگہ سے مجھے پیٹرول ڈلایا تھا تو وہ میری پوری بائی کی بیٹھ گئی تھی تو اس پر میرے کافی زیادہ نکسان مجھے کافی زیادہ ہوا تھا اور وہ تھا بیدر آگے کر کے سے ٹوٹل کا پیٹرول بام تھا جیلوڑ کوئی در سے ایسی فنکاری سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت محل کھڑے کر لیتے ہیں نہیں کھڑا تو کچھ بھی نہیں ہوتا الٹا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ پکڑے جائیں تو چھے ماہ کا میرا خیالے بیان ہوتا ہے پیٹرول بام اور بتانین کا اپنا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے تو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے لیکن کرتے ہیں اگر پکڑے جائیں تو الٹا جادہ نقصان ہو جاتا ہے تو کرنی نہیں چاہیے ایک پیٹرول بام کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ واقعی ہی پیٹرول میں ہیرا پھیری ہوتی ہے یا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں سر کیا کہیں گے جی میں یہ کہوں گا کہ پیٹرول میں ہیرا پھیری کے معاملات کچھ بہتر بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں اگر کسٹمر اپنا جب بھی بقائدگی ساتھ میٹر چیک کرے ورکر کو فالو کرے اگر جو ورکر کہتا ہے سارا پلیز میٹر چیک کر لیں تو دو مند کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے سارے کام بھول کے جب میٹر کو چیک فالو کر لے تاکہ یہ لڑکا میرے مجھے ٹھیک ڈال رہا ہے یا نہیں ٹھیک لارا تاکہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر پمپوں پہ تو نہیں میں یہ کہوں گا لیکن کچھ ایسے پیٹرول پاپ پہ ہیں کہ جو یہ ہلکا پھلکا ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں ہلکا پھلکا آپ کس کو کہیں گے اگر میں یوں ہی ہوگا کہ آپ کو ذرا پٹرول بلاتے ٹائم اپنی توجہوں پٹرول کی طرف رکھیں میرے معاملے میں ہر معاملہ جو ٹھیک لگتا ہے کس قسم کی ہیرا پھیری اس میں ہوتی ہے اگر میں کسٹمرز کی بات کروں تو میری مختلف شہریوں کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خاموشی سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نمبروں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے یا جیسے میں نے پانسو کا پٹرول کہا اور چار سو کا ڈالا اور وہ سو کا سامنے نمبروں کے کھڑے ہو کے غائب کر دیا اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ گیب تو نہیں کر سکتا ہے دیکھیں جب مشین زیرو ہو جاتی ہے تو وہ موسٹی آپ کی کہ 1 سے شروع ہو کے 500 کی جاگرہ رکھے گی وہ غیب نہیں ہوتے جس یہ دیکھ لے کہ میٹر کے اوپر 500 آگیا ہے کیا وہ انہوں نے زیرو تو نہیں کیا تو پھر میرے خیال سے کبھی انہوں نے کو پرابنگی نہیں کیا بہت سارے پٹرول پر اس کی طرف سے یہ شکایت دیکھنے میں آئی ہے کہ جس وقت پٹرول ڈالنے لگتے ہیں وہ نوک نہیں کرتے وہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں دلواتے کہ ہم ڈالنے لگیں اور یکڈم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد کسٹمر کی طرف سے لڑائی شروع ہوتی ہے کیا بجائے ساتھ ہاں یہ بات گلت ہے جو نہیں نوک کرتے ان میں شاید موسٹی ہوتا ہے یہ تاکہ وہ کسٹمر اپنی توجہوں نہ آگے پیچھے کریں اور وہ پھر ہلہیرہ پیری شاید کر لے میرے خیال سے موسٹی پمپوں پہ یہ انہیں کسٹمر سے فرس رائٹی ہیں ان ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ پہلے آپ نے دیکھا ہے میرے پمپے کھڑے ہو کے ماشاء اللہ کہ ہاں لڑکے نے سب سے پہلے کسٹمر کی توجہوں میٹر پر دینی ہوتی ہے سر پریز آپ نے میٹر چیک کر لیں تاکہ کسٹمر مونتمن ہوگا جائے میرے خیال سے اب کسٹمر بھی باشور اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سرد اور گرم پیٹرول یہ کیا چیز ہے اکثر اوقات ہم ڈلواتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیا جاتا ہے پیٹرول اس وقت سرد تھا اس لئے اس نے جگہ زیادہ نہیں گھیری آپ کیا کہیں گے سر سرد اور گرم پیٹرول نہیں ہوتا پیٹرول ہمیشہ آپ کو دیکھیں گے پیٹرول کو ہاتھ لگا گیا چھو کر دیکھیں گے تو جیسے ہلکا سا نا آپ کو محسوس ہوگا جیسے نرم یا اس کو سردی آپ کہہ لیں پیٹرول کا بھی گرم نہیں ہوتا اب چاہے گرمی ہو یا سردی اور پیٹرول ایک جیسے ہی آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے پنکاری لگا جاتا پنکاری میں نہیں کہوں گا کچھ بھی پنکاری نہیں ہے میڈم پلیز آپ کوئی ان کو یہ گائیڈ کریں کہ پیٹرول ڈلواتے وقت اپنی توجہوں میٹر کی طرف رکھیں بلکل ان کا بڑی زبردست ایک بات انہوں نے کہی کہ پیسوں کے لیندے ان کا معاملہ ہے جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس وقت اپنی توجہوں میٹر کی جانب ضرور رکھنی جائے لیکن سارے ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیا وجہ ہے کیا ملازمین کو تنخواہیں سائی نہیں ملتی کیا مالکان توجہ نہیں دیتے کیا پروپر سٹاف نہیں بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے یہ فنکاریاں اور اس طرح سے چکر دینے کا سلسلہ جاری ہیں یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بعد پیٹرول پمپو میں مالکان نہیں توجہ دیلیں ان کے منگر حضرات ہوتی ہیں جو کہ خود ہی ان چیز میں توجہ دیتے ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتی ہیں ورکوں کو تنہا نہ ملنی باہر ان چھوٹے موٹی چیزوں پہ کچھ جو بھی لمس ہم کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے وہاں پہ لہور کی سٹیٹی کے اندر ٹوٹل پیٹرول پمپو میں ویل ڈریس ہیں اب کمپنیاں ہی ان چیزوں کو ہائر کر رہی ہیں جو کمپنیاں پہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میرا پاہن پہ شیل کمپنیگ ہے تو کمپنیاں کے توجہ ہوتی ہے کمپنیاں اپنے ورکروں کو آگے چیک کرتی ہے ہر طرح کی ان کو فسیلٹی دیتی ہے تو وہاں پہ میرے خیال ہوں ورکر کو کتنی تو جو سب سے زیادہ شکایت سر شیل کی طرف سے شیل کی ہو یا کوئی بھی پمپ ہو شکایت کسی بھی آپ محسوس کر لیں کہ کوئی کسی پمپ کی بھی شکایت آ جاتی ہے جو نہیں کہ شیل ہے صرف ایک دو جیسے ویڈیو ویرل ہو جاتی ہے شیل پمپ ہے شیل پمپ ہے شیل دنیا میں دنیا میں شیل کا ایک میار اچھا ہے جیسے کہ پی ایسا پاکستان سٹیٹ والل ہے ہماری دنیا میں اچھی کمپنی سب اچھی ہیں ہمارے ورکر اچھی نہیں ہے بیچ میں کچھ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کو ادنام کرنے خطر کوئی داثر پر خطر ہیرہ بھی کر دیتے ہیں باقی کمپنی ٹوٹل اچھی ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کمپنی اچھی ہیں باز اوقات کچھ جو لوگ پٹرول ڈلوانے کے لئے آتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے تو اتنے پیسے دی ہیں لیکن پٹرول اتنا نہیں بڑا گن نکال لی ہو دیکھیں جی سو میں سے ایک ادھا کسٹمر ایسا ہوتا ہے کہ جو جس کا دماغ یہ اس میں ہو جی مجھے تیل کام ڈالا ہے باہت گاریوں کے میٹر بھی یک دم نہیں جیسے آپ فلو میٹر آپ چاہے کرتے تو وہ بھی زیرو میں کھڑی رہتی ہے گیج میں پرابلم آ جاتی ہے ان میں بھی کچھ ایسی پرابلمات ہوتی ہیں ضروری کہ مشین یا تیل نہ ہو تو میرے خیال نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسٹمر کو مونٹ میں نکال کے بیٹھیں وہ یہ نہ کہیں کہ یار مجھے یہ نہیں ڈالا یا ایسے نہیں ہوا تو یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو بھی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی موجودگی میں لڑائی جھگڑا یا گن تک نکال لی ہوتا ہے بادوئے راش میں کسٹمر لگا ہو ہے وہ زیادہ دیر ہوگی ہے مشین کے قریب آئے جلدی کریں جلدی میں وہ تھوڑا سا ہیپر ہو جاتی ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے پھر بھی لڑکوں کو ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ کوئی بات مجھے نہیں کرنی چاہے وہ گالی بھی نکال دیتے ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے ہمارا یہ کیونکہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے یا ہماری ٹریننگ ہے یا ہمارا یہ سسٹم اس طرح ہوتا ہے جس کو ہم وہ لڑائی جگلے نہیں کر سکتے تو ان چیزوں میں آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ باہر اوٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لڑکر کیا لڑائی نہیں ہوتے تو کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ہمارا یہ بچہ ہو جاتا ہے سار بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نوزل جو ہے وہ این ٹائم پر ڈیلی کر دیتے ہیں یہ کیا ہے نوزل ڈیلی نہیں ہوتی جو آپ نے فکس کرنا ہے اپنے میٹر کے اوپر وہ ہر صورت میں پٹرول نے باہر آنے چاہے نوزل کو جس طرح دلکر دا پکڑ لیں خود پکڑ لیں ڈیلی کر دیں جب تک پٹرول جو فیڈ کیا ہوگا ہے جب تک وہاں پہ 500 ہو جے گا تیل آپ کا انشاءاللہ پورا ہوگا یعنی کہ اس میں کوئی بھی فرق نہیں مزور ہوگا ڈیلی آلا وہ ایک آج سے کوئی 20-25 سال پہلے پرانی مشینی بھوا کرتی تھی جس پہ جٹکیاں لگانے وہ تیب کے پیچھے چلا جانا پٹرول اب نہیں یہ کمپیوٹر اب کمپیوٹر میں سسٹم ہے نا جو فیڈ کرنا ہے وہ ٹوٹلی باہر آئے گا اس میں پٹرول نہیں ملو گے گا ایسو پیز کے مطابق جو اگر دیکھا جائے تو ماس وغیرہ ان کی پابندی آپ لوگ کتنی کریں بلکل ہر لڑکے ان کی پابندی پہنے ہوگا ہے بچا جائے دو چار فوٹ اتنے میں یعنی کہ ان کی کس سوشل دسٹنس کا آپ روپر دھیان لگتا ہے بلکل ہر طرح کا اور ہر آدھے گھنڈے باز لڑکہ سپری کارتا ہے مشینوں کے اوپر جوزل کے اوپر سپری ہوتی ہے کرونا تاکہ کوئی بھی ذرا سین اور ہر لیو پیانی کے اس میں نامیں اتنا تکلیف ہو جو کہ ہونی چاہیے اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہلمٹ جو ہے وہ اس کے بغیر پیٹرول نہیں ڈالا جاتا تو کیا آپ دے دیتے ہیں پیٹرول یا اس کے بغیر اگر بہت کوئی پیٹرول بھی ختم ہو گیا اور آپ کے پاس بداؤڈ ہلمٹ آگے کیا کرتے ہیں جو ہلمٹ کے بغیر کسٹمر ہمارے پاس ساتھ ہیں ہماری سو سے نبے پر سے کوششید کہ اس کو پیٹھول نہ دیا جائے ہاں اگر کوئی مجبور ہو اس کو جنمن اس کے یہ سیز کا حق دار ہوگی یا اس کو تھوڑا سا تیل چاہیے وہ ہلمٹ گار بھول گیا ہے یا اس اس طرح کے لوگ ہیں اس کو دے دیتے ہیں البتہ ہلمٹ کے بغیر جو پنیاب گورنمنٹ کا رول ہے اس کے مطابق ہم پیٹرول نہیں دیتے ہیں کیا بجائے کہ لوگ ہلمٹ نہیں پہنتے حالانکہ یہ ان کی اپنی سیفٹی ہے کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے ہلمٹ پہنڈنا بہت زیادہ ہے سیفٹی ان کی اس لیے کہ دیکھیں جتنے بھی ایکسیڈن ہوتے ہیں وہ دماغ میں چھوڑ لگتی ہے ہلمٹ یہ نہیں کہ پیٹرول پمپ کے لیے فیدہ ہے ان عوام کا اپنا فیدہ ہے ہلمٹ پہنڈنا اللہ نہ کرے کہ یہ اشارے پہ جیسے آپ کو پتا ہماری ٹریفر کے قانون ہے کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا تو یہ ان چیزوں پر کافی حاصل ہوتے رہتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتا ہے کہ ہلمٹ بغیر ہوتے ہیں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی مجھے خود اپنے علاقے میں بہت دفعہ یہ پروبلم کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک سے دو پٹرول پمپ ایسے ہیں جنہوں نے ٹھیک ٹھاک چھونا لگانے کی کوشش کی اور پٹرول بھرا بھی نہیں گیا اور ساتھ یقین کروں نے پیسے بھی لے لیے اور سمجھ نہیں آئی کہ چکر کیا کیا مجھے یہ شک ہے کہ وہ زیرو پر میٹر نہیں تھا ایسے لوگوں کو کیا میسیج دینا جائیں گے میں ان کو میسی یہ دینا چاہوں گا کہ اس میں ہرہ پھری کرنے میں کچھ فرق نہیں پڑتا ایک تو بھائیمانی ہوتی ہے پھر اوپر بھی جا کے جواب دینا ہوتا ہے انسان نے جب وہ مرنا میں تو ظاہری بات ہے یہ چیز کو آپ کا فتح ہمارا دین ہے نا ایمان ہے کہ ناپ تول میں کتنی سکتی ہی ہمارے دین میں یہ تو خود انسان کو سوچنا چاہیے اگر آپ کے علاقے میں ایسے پمپ ہے تو آپ ان کو جاگر کریں بہت ہے کہ انشاءاللہ ان کے کاروی ہماری گورنمنٹ ہے یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں بقاعدہ ان کی یہ ہماری انڈسٹری دپارڈمنٹ ہے ڈی سیو ٹیم ہے تین چار ٹیم انٹی کریکشن کی ٹیم بنی ہوئی ہیں وہ فوری طور پر انہیں کاروی کرتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کے چھوڑا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو آپ انہیں بتائیں میٹیاں تو انشاءاللہ اس کی کاروی ہوتا ہے بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہیں جو کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں اور ان سے رپورٹ کرنی چاہیے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے اور چلتے ہیں ایک بریک کے جانب اور بریک کے بعد بات کریں گے عوام کے ساتھ کہ جو ہمیں انہوں نے کہا ہے اس کے جوابات کیا کیا ہے سٹے ٹیون